کیا وہ لوگ معافی کے قابل ہیں جنہوں نے اس قوم کو گندہ پانی پھلایا چیف جسٹس او پاکستان نے گیارہ کمپنیوں کے مالکان کو آج صبح نو بجے سپریم کورٹ طلب کر لیا احتزاز احسن کی مقدمے کی سباہ تیس نومبر تک ملتبی کرنے کی استعداد آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں سمجھوتا کر کے برطانیہ کے دورے پر چلا جاؤں چیف جسٹس کا احتزاز احسن کو جواب آج پیش نہ ہونے پر کمپنیوں کے مالکان کے نام ای سی ال میں ڈال دیے جائیں گے ہیلمٹ پہننے کی پاسداری کس کا کام کس کی ذمہ داری پیٹرل کی ہیلمٹ سے مشروط کرنے کی تجویز اچھی ہے لیکن عمل در آمد نہیں ہو سکتا پیٹرل نہ دینے سے متعلق کوئی قانون نہیں کمیشنر لاہور نے سی ٹی او کی تجویز کا جواب دے دیا تین دن پہلے سی ٹی او لاہور کا کمیشنر لاہور کو لکھا مرافلہ کھکھاتے گیا شہر کے اٹھارہ بڑے ہسپتالوں میں سے سترہ کی امرجنسی دیجیٹل ایکس رے مشین سے محروم دہائیوں سے سادہ ایکس رے مشین درست تشریف کرنے میں ناکام ریزلٹس آف نہ ہونے پر مریض کے علاج میں مسلسل کتا ہی ڈاکٹر مریضوں کو پرائیویٹ ایکس رے کروانے پر مجبور کرنے لگے پی ایم ایس کے تحت افسران کی بھرتیاں کرنے کا فیصلہ پی ایم ایس کے امتحان کے تحت چوالیس آسامیوں پر بھرتی کی منظوری لی جائے گی بتیس آسامیوں پر اوپن میرٹ نو آسامیوں پر سپیشل زون کے مطابق بھرتیاں کرنے کی منظوری لی جائے گی پنجاب حکومت نے مقابلے کے امتحان کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کو مراسلہ پجوا دیا سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس پر بڑی پیش رف سپریم کورٹ نے نئی جائے آئی ٹی کے خیام کے لیے پانچ رکمی لارجر بینچ تشکیل دے دیا چیف جسٹس ساکی بن سار بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس آسف سعید خوصہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے نئی جائے آئی ٹی بنانے کے معاملے پر عدالت طلبی شہباز شریف کا پیشی سے انکار سابق وزیراعلا نے لکھ کر دیا وہ پیش نہیں ہونا چاہتے ڈی جی نیاب سلیم شہزاد شہباز شریف کے وکیل آزم نظیر تارڈ نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا میرا کوئی قصور نہیں جو چیف جسٹس حکم دیں وہ قبول ہوگا گلو بٹ دوران استعمال تسبیح کرتا رہا سانے ہیں موڈل ٹاؤن کے متاثرین کا سپریم کورٹ کے باہر مظاہرہ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شریف عدالت کے باہر شدید نارے بازی مظاہرین کی چیف جسٹس آف پاکستان سے انصاف کی اپیل لارجر بینچ بنانے کے فیصلے پر عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہل القادری کا خیر مقدم انصاف کے لیے ساری عمر بھی لگانا پڑی تو لگائیں گے ایک خورم نواز گنڈا پرکی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کس افسر نے نیب کو کتنی رقم واپس کی لاہور نیوز نے سراغ لگا لیا پبلک سیکٹر کمپنیز کے بیوروکریٹس نے مجموعی طور پر تینتالیس کروڑ اکتی لاکھ روپے واپس کیے قومی اتصاب بیورو کو واپس کی جانے والی رقم کی تفصیلات صرف لاہور نیوز پر سب سے زیادہ دو کروڑ تیرہ سی لاکھ اکاون ہزار روپے وسیم اجمل چودری نے دیئے ناصر جاوید نے دو کروڑ ساف لاکھ سترہ ہزار روپے نیب کو واپس کیے ڈاکٹر سوہل انبر نے ایک کروڑ بیس لاکھ چھاسی ہزار اکبر ناصر خان نے ایک کروڑ پانچ لاکھ پچانوے ہزار علی صرف راز حسین نے ایک کروڑ نینانوے لاکھ سترہ ہزار نیب کو واپس کیے سوائی وزیر میاں محمود الرشید کے بیٹے کے معاملے کا ڈراپ سین پولیس کا یوٹرن حسن محمود سمیت تمام افراد بے گناہ پولیس اہلکار ہی خصور بار قرار اہلکار ندیم اکبار عثمان مشتاق اور عثمان سائید پر محکمے کی بدنامی کا لگایا دیا گیا بیس ہزار روپے کی رقم چینی اور مزید پچاس ہزار کا مطالبہ کیا تمام اہلکار آدھی مجرم ہیں اہلکاروں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئے گرفتار سپیشل ریپورٹ بھی تیار نوکری سے برخواست کرنے کی سفارش ذرائع کا دعویٰ قتل یا پھر خودکوشی عارف ٹاؤن میں گھر سے ستائیس سالہ نوجوان کی پھندہ لگی لاش ملی ہے فراز گھردامات تھا وہ راسہ نے فراز کی بیوی اور اس کے گھر والوں پر قتل کا الزام لگا دیا لاش کو سمارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل جبکہ جوہر ٹاؤن بی ون بلوک کے مکان سے بھی شہزاد علیم نامی ساٹھ سالہ شخص کی لات ملی کئی نئی فورسز کے قیام کے باوجود بھی سنگین جرائم کی وارداتیں کب نہ ہو سکیں روہ سال صوبے بھر میں اغوا برائے تابان کی پینتالیس وارداتیں کئی بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا گیا صرف گھروں میں بارہ ہزار سے زائر ڈکیتیاں ڈکیتی مضامت پر ایک سو چونتیس بے گناہ شہریوں کو قتل کر دیا گیا کاریں اور موٹسائیکلیں چھیننے اور چوری کی پندرہ ہزار سال سو چالیس وارداتیں بھی ہوئی مسافر خانوں کی تعمیر میں پیپرا رولز کے خلاف وردیاں لاہور نیوز کی نشاندہی پر پنجاب ریٹورمنٹ ریگوریٹری آتھارٹی نے ایکشن لے لیا ٹینڈر سے قبل ریلوے سٹیشن مسافر خانے پر تعمیر شروع کرنے پر پیپرا نے لڈی اے کو نوٹس بھیج دیا ٹینڈر جاری کرنے کے پندرہ دن کے اندر ہی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا بیڈ کھلنے اور جمع کروانے کی تاریخ میں مبینہ خلاف ورزی کی گئی نوٹس کا مطلب چار ماہ گزر گئے کمپنیز اور آتھارٹی کے بورٹ تشکیل پائے ناہی چریرمنٹ کا تقرر ہو سکا اہم نوعیت کے منصوبے رک گئے سیاسی عہدوں پر تایوناتی کا اختیار وزیراعلا کے پاس ہے پنجاب حکومت کی جانب سے بورٹ نہ بنانا خیصلہ سازی میں بڑی رکاوٹ بن گیا شہر کے ماسٹر پلین دوہزار چالیس کی تیاری میں اہم پیش رفت میکرو پلٹن کارپریشن کے شعبہ پلاننگ نے محل وقوق کے پیشنیزر تجاویز تیار کر لی ماسٹر پلین دوہزار چالیس کی تیاری اور عمل درامت کی ذمہ داری لڈی اے کے سپرد میکرو پلٹن کارپریشن کے تمام زونز میں کمرشل، انڈسٹریل، ریاہشی اور خادی ریاض کا اثر انو پائیون کر دیا گیا میکرو اوری لائن فرین منصوبہ نئی حکمت ابلی کے لیے امتحان بن گیا منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی اور لاغت میں اضافے کا معمہ حل نہ ہو سکا محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ نے اورنگ ٹرین منصوبے کے ریوائز ڈیزائن جبکہ محکمہ خزانہ نے اضافی لاغت کی منظوری دینے سے انکار کر دیا ذرائقہ کہنا ہے میکرو اورنگ لائنگ ٹرین منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے ایل ڈی اے کو ذاتی وسائل استعمال کرنا پڑیں گے سپریم کورٹ کا الازیزیا ریفرنس میں مزید محلت دینے سے انکار چیز جسٹس پاکستان کا ٹرائل تین ہفتے میں مکمل کرنے کا حکم اعتصاب عدالت کے جج نے سمات مکمل کرنے کے لیے مدت میں توصیح کرنے کی درخواست کی تھی نواز شریف کی طرف سے خاجہ ہر ایسا عدالت میں پیش ہوئے ڈینگی مچھر نے ایک بار پھر سے پنجھے گار نے شروع کر دیئے شہر کے ہسپتالوں میں علاج کے لیے آئے مزید تین افراد میں ڈینگی کی علامات ظاہر مجتبہ مریضوں کی کل تعداد ایک ہزار سانسو چار ہو گئی ڈینگی کے شکار چودہ کنفرم مریض ہسپتالوں میں زیر علاج کینال روڈ کے انڈر پاسز کی حالت ایزار لاہور نیوز نے اٹھائی آواز تو ال ڈی اے اور دیپا حرکت میں آگئے کہیں بیریئرز کی تنصیب شروع تو کہیں نئے شیلڈ بار اور سائن بورز آویزہ کر دیئے گئے بیس کروڑ سے ڈاکٹر ہسپتال سے مغل پورا تک انڈر پاسز کی حالت بہتر بنائی جائے گی میکمہ سوئی گیس کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے سردی آئی تو سوئی گیس روٹ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس بندش کا سلسلہ جاری اسرہ کے علاقے نواب پورا کے رہائشی گیس کی طبیل بندش کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے تین سال سے گیس بندش کے مسالے کا سامنا ہے بچے بھوکے سکول جانے پر مجبور ہیں مظاہرین کی دعائیاں نواز شریف کا مستقبل سے آ ہے اگر کوئی ڈاکو یا چور ہے تو اسے چور یا ڈاکو کے نام سے ہی بولائیں گے نون لیگ میں کچھ اچھے چہرے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی پریس پانفرنس بولے اگر آپ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں سرکار اور عوام کا پیسہ ہو اسے کھانا کہاں کا انصاف ہے کرپشن کرنے والے خود کو ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کوئی میٹر ریڈر کوئی بمبینو سینیما کا ٹکٹ بلیک کرنے والا سیاستدان ہے صبح وزیر اطلاع سیاز الحسن چوہان کے مخالفین پر لفظی وار بولے لوٹیرے پر ہارٹ ڈالا جائے تو پارلیمانی نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب کرپشن ہے بنزارب گروپ آف کالیگیز جس کے زیر احتمام دو روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں حدیعہ نات پیش کر کے سامابان دیا گیا فلیٹیز ہوتیل میں سابق ایس پی سی آئی اے عمر ورک کے بیٹے کی دعوت ولیمان کی تقریب چیرمین دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود، آئی جی پنجاب، عمجد جاویز سلیمی، سابق آئی جی، حاجی حبیب الرحمن، بلالی حسین، سحیل احمد عزیزی، احمد رزا طاہر، مبشر میکن، چودری شفیق، ایس ایس پی تارک عزیز، عبدالرب اور جواد ڈوکر کی شرکت اور دیہات میں ٹوائلٹس کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آگاہی دینے کی ضرورت ہے کلین اور گرین پاکستان کے حوالے سے حکومت ماحول کو صاف رکھنے کے لیے کوشہ ہیں سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کا فلیٹیز ہالٹیل میں وال ٹوائلٹ ڈے کے حوالے سے تقریب سہدہ